بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خانو فروخ حبیب صاحب بھی منظر عام پر آگئے ہیں لیکن ذرا مختلف انداز میں آئے ہیں راستہ انہوں نے بھی وہی لیا ہے روٹ وہی تھا ان کا بھی یعنی پہلے غائب تھے پکڑے گئے پھر بیس پچیس جن کے لیے لاپتہ ہو گئے اور پھر اچانک منظر عام پر آگئے تو راستہ وہی تھا جو عثمان ڈار کا تھا صداقت علیہ عباسی کا تھا لیکن پھر بھی اس میں بہت ساری چیزیں مختلف ہیں مثلا عثمان ڈار اور صداقت علیہ عباسی کا جب آپ انٹریویو سنتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ وہ بڑی لجازت سے کام لے رہے ہیں بڑی ہچکی چاہت سے بول رہے ہیں بڑی مجبوری میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ذہن سازی کی گئی تھی لوگوں کی اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا چیرمن پی ٹی اے کے کچھ ہم خیال تھے ان کو اپنا پیغام دیتے تھے اس تاکہ یہ باتیں عثمان ڈار نے کی تھی اور صداقت علیہ عباسی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی مشکل سے انہوں نے چند منٹ کا انٹریویو دیا اور اس کے بعد وہ رلکٹنٹ تھے اور کہنے لگے کہ بس کریں اب میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے لیکن پھر انٹریویو پورا ان کا ہوا جو صداقت علیہ عباسی صاحب کا بھی انہوں نے بڑی رلکٹنس کے ساتھ چیزیں کہیں لیکن فروخ حبیب صاحب ایسا لگتا ہے کہ پوری کنوکشن کے ساتھ بول رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اس پر وہ کنوکشن ہیں یعنی ایسا لگتا ہے کہ عثمان ڈار اور صداقت عباسی ذرا مجبوری کے عالم میں بیانات دے رہے تھے لیکن یہ کنوکشن ہو گئے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے عمران خان غلط کر رہے تھے اور یہ پوری کنوکشن کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے دانستہ طور پر ایسا لگتا ہے ا اور وہ پی ٹی ایک سے مختلف راستے پر گامزن ہو گئے ہیں باقی لوگوں نے ایسا لگتا ہے کہ بس حالات کے اور موافق حالات کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن انہوں نے مختلف فیصلہ کیا ہے عثمان ڈار کے انٹرویو کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے خود کہا انہوں نے کہا کہ یہ ابھی بھی ہمارا حصہ ہیں ان کو ابھی بھی اپنا حصہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف نے یہ کیوں کہا تحریک انصاف نے ایسا اس لیے کہا کہ ان کو لگا کہ شاید انہوں نے یہ مجبوری میں بیان دیا ہے اور کوئی ایسی ریڈ لائن بھی کروس نہیں کی کوئی ایسا بیان بھی عمران خان کے خلاف نہیں کیا کوئی ذاتی حملہ نہیں کیا لیکن فرو خبیب نے تو ذاتی حملے کی ہیں عمران خان کے اوپر عمران خان کے اوپر ان کی اہلیہ بوشرا بی بی کے اوپر اور عمران خان کو جتنا ہم جانتے ہیں اگر کوئی ان کی اہلیہ پر حملہ کرتا ہے تو عمران خان صاحب اس سے ناراض ہوتے ہیں باقاعدہ تو فرو خبیب صاحب کو یہ بات ان کے علم میں ہے اس کے باوجود اگر انہوں نے بوشرا بی بھی پر حملہ کیا ہے تو یا ان کو تنقیق ترشانہ بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فرو خبیب نے اپنا راستہ چن لیا ہے اب آپ میں درہا ان کی گفتگو اور ان کی جو آج کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں فرو خبیب صاحب جو ہیں انہوں نے بنیادی طور پر وہی راستہ لیا ہے جو فیاض الحسن چوہان نے لیا تھا جو فردوس حاشق اوان نے لیا تھا لیکن اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے لوگوں نے استحقام پاکستان پارٹی کو جوئن کیا وہ لوگ اپنی ریزنز ان کی اپنی ذاتی ریزنز بھی تھی عمران خان سے مثلا جانگے ترین صاحب کی پہلے عمران خان سے لڑائی ہو چکی ہے انہوں نے تو پارٹی الگ بنانی تھی علیم خان کی پہلے ہی لڑائی ہو چکی ہے عمران خان سے انہوں نے تو اس پارٹی میں آنا ہی تھا یہ پارٹی بنانی ہی تھی اس کے علاوہ اگر آپ کہیں فردوس حاشق اوان تو پارٹی ان کو پہلے ہی ڈسون کر چکی تھی فیاض الحسن چوہان پارٹی میں پہلے ہی ارائلیونٹ ہو گئے ہوئے تھے مراد راز کو تو ایم پی ای کا ٹکٹ تک نہیں دیا تھا عمران خان نے ٹکٹ تک نہیں دیا تھا اتنا ناراض تھے مراد راز سے تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو پہلے ہی پی ٹی ای نے خود سے دور کر دیا تھے تو اس میں آئے ہیں فروح حبیب پہلے شخص ہیں یہ پہلی شخصیت ہیں کہ جو تحریک انصاف کا آج تک یعنی کل تک طاقتور حصہ تھے پی ٹی ای کو ڈیفینڈ کرتا رہے پی ٹی ای بھی ان کو امپورٹنس دیتی رہی اور آج اچانک انہوں نے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی میں شمولی رہی اختیار کی ہے تو اس لحاظ سے یہ بڑا مختلف ہے باقی لوگوں سے نہیں اس سے پہلے جتنے لوگ پاکستان پارٹی میں گئے ہیں ان کا آنا اور ان کا آنا مختلف تھا آپ کہیں گے کہ نہیں جی عمران اسماعیل بھی تو ایسی تھے عمران اسماعیل کم آئے ہیں پاکستان پارٹی میں کبھی نظر آئے ہیں استحقہ میں پاکستان پارٹی میں جو لوگ نظر آتے ہیں وہ نومان لنگڈیال ہیں وہ آن چودری ہیں وہ جہانگیر ترین ہیں وہ علیم خان ہیں فردوس آشکوان ہے اور فیاضر حسن چوہان ہیں شاید اکہ دکہ اور بھی لوگ ہوں گے لیکن نہ فواد چودری ہیں نہ عمران اسماعیل ہیں نہ علی زہدی ہیں دوبارہ کبھی آپ کو یہ لوگ دکھائی دیا ہیں اس تحقام پاکستان پارٹی میں تو فرو خبیب کا اس پارٹی کو میں شملیت اختیار کرنا اب ذرا میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ سکتا ہوں تو پھر میں آپ کو کچھ اور چیزیں بھی ہائلائٹ کرتا ہوں دیکھئے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بیس روز سے اپنا رابطہ میں نے منقطع کیا ہوا تھا اور پانچ ماہ سے میں اپنی فیملی سے رابطہ میں نہیں تھا چھپا ہوا تھا آجا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں بیس روز سے رابطہ منقطع کیا ہوا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پانچ ماہ سے رابطہ منقطع کیا ہوا تھا تو شروع میں تو کچھ کنفیئن نظر آئی ایسا لگا کہ ایک نکتہ جس کو وہ سیٹل کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سوال کا جواب دینا چاہتے تھے کہ لوگ اس نے سوال کریں گے کہ آپ بیس دن سے کہا تھے جب آپ گوادر سے اٹھائے گئے اس کے بعد کہاں تھے اور آپ کی فیملی آپ کی اہلیہ تو سپریم کورٹ میں جا کے چھپ جیسے کو خط لکھ رہی ہے بازیابی کی درخواست کر رہی ہیں اور لاہور ہائی کورٹ میں فرو خبیب کے بھائی جا کر بازیابی کی درخواست کر رہے ہیں کہ گرفتاری ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے گوادر سے یا ان کو حراست میں لیا گیا ہے اس کے بعد وہ کہاں ہیں ان کو بازیاب کیا جائے ایسی یہ تمام چیزیں ان کی ظاہر ہے ذہن میں تھیں اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ میں نے بیس دن سے اپنا رابطہ فیملی سے منقطع کیا ہوا تھا مطلب یہ کہ میری بیوی کو نہیں پتا میں کہا ہوں اس لیے وہ چیف جسٹس کے پاس گئی ہیں میرے بھائی کو نہیں پتا کہ میں کہا ہوں اس لیے وہ لاہور آئی کورٹ میں درخواست لے کر گئے ہیں تو فرو خبیب صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو پہلا جملہ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اپنا فیملی کے ساتھ بیس دن سے رابطہ منقطع کیا ہوا تھا لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں میں نے پانچ ماہ سے رابطہ منقطع کیا ہوا تھا تو یا تو انہوں نے بیس دن سے رابطہ منقطع کیا تھا یا پانچ دن سے پانچ ماہ سے رابطہ منقطع کیا ہوا تھا بارال سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پر چھاپے مارے گئے ان کو پکڑا گیا ان کو حراست میں لیا گیا اس کے بعد بیس دن کے بعد وہ آج اچانک ایک پریس کانفرنس میں نمدار ہوئے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آج انہوں نے رابطے کیوں ہوں گے اس حقام ہے پاکستان پارٹی سے اور آج نہیں کیوں گے دو چار پانچ دن سے کر رہے ہوں گے اور جانگیر ترین سے رابطے میں ہوں گے پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے رابطے میں ہوں گے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے رابطے میں آ گئے تھے پچھتے بیس دن میں جانگیر ترین سے علیم خان سے اور آن چودری سے باقی لوگوں سے جب ان سب لوگوں کے ساتھ وہ رابطے میں آ گئے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ رابطے میں کیوں نہیں آئے حیرت کی بات یہ ہے اور اپنے بھائی سے رابطے میں کیوں نہیں آئے ان کے بھائی کی درخواست پر آج ہی فیصلہ محفوظ ہوا ہے تو پچھتے بیس دن میں وہ اس حقام پاکستان پارٹی سے تو رابطے میں تھے لیکن اپنی فیملی سے رابطے میں نہیں تھے یہ بڑا حیران کن نکتہ ہے اپنی فیملی سے رابطہ ان کا منکتہ تھا لیکن ان کے ساتھ رابطہ ان کا تھا تو ایسی کیا بات ہے کہ اس حقام پاکستان پارٹی سے تو رابطہ کر رہے تھے لیکن باقیوں سے رابطہ نہیں کر رہے تھے دوسرا وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ ہماری جمہوری جدوجود سے ہٹ کر ہم ملک کو وائلنس کی سطح پر لے آئے یعنی ہم جمہوری جدوجود تھی اور پھر ہماری پارٹی یعنی تحریک انصاف تشدد کی سیاست پر اکسایا اچھا تشدد کی سیاست پر اکسایا اس پر میں آپ کو ان کا ایک پہلے ایک ٹویٹ دکھا دیتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں نہ تو پیٹے ہی دہشہ کا تنظیم ہے نہ ہی ستائیس سالہ جدوجود میں کبھی پور تشدد کاروائیوں اور جلاو گھراؤ کی مضمت کی ہے نو مائی کو عمران خان کو اسلامبت ہائی کورٹ کے اندر سے کمرے کے دروازے اور شیشہ توڑ کر نیاب لے جائے توڑ کر نیاب کی اہلکار دھکے مارتا ہوئے غیر قانونی اقویٰ کس کے حکم پر کرتا رہے نو مائی کے واقعات میں جہاں اساس تنصیبات کو نقصان پہنچا وہاں دجنوں کیمتی پاکستانی شہید ہوئے جن پر سیدھی گولیاں چلائے گئیں سیکڑوں زخمی ہوئے ہیں سات ہزار گرفتار ہیں جن میں خواتین اور بزرگ بھی شامل ہیں یہ نو مائی کے واقعات کے بعد وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا فارمز بندش کے بعد بحال ہوتے ہی ایسے شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر پرسندوں نے پور امن وظاہرین کی آڑ میں انتشار توٹ پوٹ جلاو گراؤ کیا اس تمام انتشار اور ہنگامہ رائے کی آزادانہ تحقیقات ہونا ضروری ہیں جس میں غیر جانب داری سے میڈٹ کے بنیاد پر ہر پہلو پر تحقیقات کے بعد ذمہ داران کا تیون کیا جانا چاہیے اس سے قبل نتائج اخص کرنا فیر ٹرائل کے اصول کے خلاف ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ستائیس سالہ جدوجہد میں کبھی تشدد اور پور تشدد کروائیں جلاو گراؤ کی پیٹی آئی نے حمایت نہیں کی ہے اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت ایک جمہوری جدوجہد سے ہٹ کر مول کو وائلنس کی طرف لے گئی یعنی اپنا موقف فرو خبیب نے تبدیل کر لیا پھر وہ کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا اب چاہ یہ تو اب کوئی الزام نہیں ہے چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا تو ساسی جماعتیں تو چین سے اگر لیڈرز فیصلہ کرتے ہیں کہ جدوجہد کرنی ہے تو پھر چین سے وہ کیوں بیٹھنے دیں گے تو یہ الزام کہ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا یہ کوئی الزام نہیں ہے میرا خیال ہے تحریک انصاف کے اوپر مطلب یہ کہ آپ یہ کہنے ہیں کہ ہمیں آرام نہیں کرنے دیا گیا ہمیں انتق محنت کرائی گئی ہمیں مسلسل جدوجہد کرائی گئی ہمیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے مسلسل انگیج رکھا گیا تو یہ تو خیر کوئی الزام نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں انتظار کرنا چاہیے تھا مگر پور تشدد مضاحمت کا راستہ اختیار کیا گیا الیکشنز کا انتظار کرنا چاہیے تھا نفرت کا بیج بویا گیا نفرت کا بیج بویا گیا یعنی کیا فرخ حبیبی ان لوگوں میں شامل ہے جن کو ہائی جیک کر کے ان کے ہاں نفرت کا بیج ان کے دماغ میں بھی بویا گیا تھا اور یہ اس کے انفلوینس میں تھے جو جس وجہ سے یہ نہیں مان رہے تھے پھر وہ کہتے ہیں نواب زیادہ نصر اللہ خان کیونہوں نے مثال دے کہ انہوں نے بھی تو سیاست کی تھی اب نواب زیادہ نصر اللہ خان کی سیاست پاکستان کے اندر کیا کانٹریبیوٹ کر پائی مطلب ان کی سیاست کو آپ مشعل راہ تو بنا نہیں سکتے وہ تو کیسی سیاست تھی جس کا فائدہ ہوا نقصان ہوا بس وہ ٹھیک ہے مفامت کے بادشاہ تھے اور اپوزیشن کے کوزہ گر تھے اور ان کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے تھے بس یہ ان کی خوبی تھی لیکن کیا ایک پاکستان میں بڑی تبدیلی لانا والا شخص کیا نواب زیادہ نصر اللہ خان کو رول موڈل بنا سکتا ہے یا پاکستان میں تبدیلی لانے والے شخص کو کے لیے نواب زیادہ نصر اللہ کی مثال دی جا سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا حسدہ امنان خان نے بہت غلطیاں کیوں گی اور کی بھی ہیں ایسا نہیں ہے امنان خان نے غلطیاں نہیں کی بہت غلطیاں کی ہے امنان خان نے اور کچھ باتوں سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں فروغ حبیب کی میں آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو میں کن باتوں سے ان کی اتفاق بھی کرتا ہوں لیکن نصر اللہ نواب زیادہ نصر اللہ خان کی مثال خیر فروغ حبیب صاحب نے مجھے نہیں لگتا کہ درست دیئے وہ ایک الہدہ شخصیت تھے اور ان کے ٹارگٹس الگ تھے پھر وہ کہتے ہیں بیلٹ کی بجائے بلٹ کا راستہ اختیار کیا گیا میرا نہیں خیال کہ یہ بہت بڑا لفظ ہیبی لفظ استعمال کر دیا فروغ حبیب نے بلٹ کا راستہ یہ تو خیر ایم کیم کی تربیت رہی ہے تحریک انصاف نے تو کبھی بلٹ کا راستہ اختیار کرنے کی بات نہیں کی یہ ضرور حل بتا جو بار بار سب کہتے ہیں ذہن سازی ہوئی ظاہر ایک تناہو چل رہا تھا یہ بات ٹھیک ہے تناہو چل رہا تھا تحریک انصاف کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عمران خان نے مختلف لوگوں کے نام بھی لیے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے نام ناموں سے پکارتے رہے جنرل باجوا کو پکارتے رہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی جنرل تھے ان کا نام لے کر ان کو سخت تنقید کا رشانہ بھی بناتے رہے اب اس یعنی ایک تناہو چل رہا تھا ایک کشیدگی موجود تھی پاکستان سابلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان دوزار بائس کا پورا سال نو اپریل سے لے کر اور پھر اس کے بعد تک اور پھر انتخابات اور اسمیہ چھوڑنے تک یعنی جو دونہ سمیہیں توڑنے تک کافی کشیدگی رہی لیکن اب ظاہر ہے اس کی انٹرپیٹیشن ہر کوئی اپنی اپنے طور پر کر سکتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ذہن سازی ہو رہی تھی تاکہ نومائی کے واقعات ہوں یا کوئی ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہو کہ ذہن سازی ہو رہی تھی کہ ہم جمہوریت کی سپر میسی چاہتے ہیں جو کہ عمران خان چاہتے تھے تو دونوں چیزیں جو کہ نواز شیف چاہتے تھے نواز شیف بھی تو یہ کہتے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ تم نے مجھے کیوں نکالا جنرل باجوہ تم ہو ذمہ دار اس سارے واقعات کے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر انہوں نے بھی ذہن سازی کی یعنی تناؤں موجود تھا اس کو کیا نومائی کے واقعات نومائی جیسے واقعات کے لیے ذہن سازی کہا جا سکتا ہے یا نہیں یہ فیصلہ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا ہے فروح حبیب صاحب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا عثمان ڈارس صاحب بھی شاید پہنچے ہیں ہو سکتا ہے حماد ازر یا کچھ اور لوگ نہ پہنچیں اور وہ کہیں کہ نہیں ذہن سازی تناؤں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ نومائی کے لیے اقصار رہے تھے تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہے فروح حبیب کی بہرحال یہ انٹرپیٹیشن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے لوگ ابھی تک سامنے نہیں آئے اچھا خیر چلیں یہ میں آگے جا کے بات کرتا ہوں پہلے یہ مکمل کر لیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ چودہ مارچ کو گرفتاری یعنی عمران خان کو گرفتاری دے دنی چاہیے تھے انہوں نے تماشا کیوں لگایا باہر اور کیوں اتنے لوگوں کو چوبیس گھنٹے تک انگیج کیا سازدانوں کو گرفتاری ہوتی ہیں ان کو بھی گرفتاری دے دنی چاہیے تھے پھر وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر کوٹ آف لوہ موجود ہے انہی عدالتوں میں باقی سازدانوں بھی دو کیسز کا سامنا کیا ہمارے زمانے میں بھی تو اس انہی عدالتوں میں عمران خان کو بھی سامنا کرنا چاہیے تھا تو پھر انہی عدالتوں میں فارو خبیر صاحب کیوں بھاگ رہے تھے پانچ مہینے سے اور وہ سامنا کیوں نہیں کر رہے تھے قانون کا بھاگ رہے تھے اور آج بھی وہ ایک آزاز شہری ہیں ان کے کیسز اب ختم ہو جائیں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی چند لوگوں کو ہدایات تھیں ہمیں نہیں پتا نو مائی کے لیے بسلسل جنسازی کی گئی چند لوگوں کو ہدایات تھیں ہمیں نہیں پتا تھا چند لوگوں کو کن کو ہدایات تھیں یہ نام کوئی بھی نہیں بتاتا نہ فارو خبیر بتاتے ہیں نہ عثمان ڈار بتا رہے ہیں کہ کن کو ہدایات کون سی میٹنگ ہوئی تھی کس میٹنگ میں کس کو ہدایات دی گئی تھی کہ میری گرفتاری پر اس جگہ پر جا کر احتجاج کرنا ہے یہ فاروق حبیب صاحب نہیں بتا رہے پس وہ کہتے ہیں چند لوگوں کو ہدایات تھی ہمیں نہیں پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا تو آج کیا انہیں پتا ہے کہ کن لوگوں کو ہدایات تھی اور پھر وہ کہتے ہیں اسی دوران انہوں نے کہا کہ نو مائی کو میں تو کہیں تھا نہیں میں تو گھر پہ تھا دوائی کھا کے سو رہا تھا اور میں تو نہ لاہور میں تھا نہ کہیں اور تھا اب چونکہ میڈیا بے رحم ہے تو نو مائی کوئی ان کا ایک بیان بھی نکال آیا ہے یہ بیان بھی سن لیجئے چاہتے ہیں عمران خان نے ان کے نام بھی لیے ہیں آج پاکستان کی قوم جو ہے وہ انہوں نے للکار دیا ہے پکڑ گئے پاکستانی قوم پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ نکلیں فیصل آباد میں بھی آپ لوگ بیٹھ نکلیں فیصل آباد میں ڈی ٹائپ پول کے اوپر کٹھے ہو زلہ کانسل چونک کے اوپر کٹھے ہو پورے شہر کو جو ہے وہ آپ وہاں پر کٹھے ہو کے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائے بھرپور طریقے سے عمران خان بائیس کروڑ عوام کی جان ہے عمران خان کو یہ اکیلی جان نہیں ہے قوم کی آخری امید ہے عمران خان کی جان کو بھی خطر ہے کوئی پتہ نہیں ہے عمران خان کو یہ رینجرز آج اگواہ کر کے لے کے گئے ہیں ان کی جان کے ساتھ کیا کرتے ہیں لہٰذا ابھی فوری سارے باہر نکلیں میں بھی وہاں پہ پہنچ رہا ہوں آپ بھی پہنچیں تو آج انہوں نے کہا کہ میں تو کہیں تھا ہی نہیں میں تو دوائی کھا کے سو رہا تھا میں یہ تبیہ ٹھیک نہیں تھی تو یہ تھے فاروق حبیب صاحب جو آج کچھ اور کہہ رہے تھے پھر انہوں نے کہا کہ مدینہ کی ریاست میں کسی اکسایا نہیں جاتا تھا یہ ایک ایسی مدینہ کی ریاست تھی اللہ کا حکمہ صبر کریں تو پھر یہاں پر بھی تو عمران خان کو بھی تو صبر کرنا چاہیے تھا لیکن میں دیکھیں سیاسی جدوجہت کرنا تو ہر ایک کا حق ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب آپ کے آپ سے حکومت لے لی گئی ہے تو آپ سیاسے جدوجہت کرنا چھوڑ دیں اور صبر کریں اور انتظار کر کے بیٹھ جائیں کہ جب الیکشن ہوں گے تو پھر ہم الیکشن میں اتریں گے ہر ایک کا حق ہے کہ وہ جدوجہت کریں اور اسی طرح نون لگ نے بھی جدوجہت کی عمران خان کی جب حکومت آگئی تھی تو وہ چین سے نہیں بیٹھے وہ ان کو بھی صبر کرنا چاہیے تھا پانچ سال کے لیے اور پانچ سال کے لیے صبر کر کے بیٹھ جاتے اور صبر کرنے کے بعد پھر وہ اپنی باری کا انتظار کرتے الیکشن کا انتظار کرتے اور الیکشن کے بعد جاتے الیکشن میں لیکن انہوں نے بھی صبر نہیں کیا تو سیاسی جدوجہت کو بے صبری کا نام دینا یہ میرا خالہ مناسب انٹرپیٹیشن نہیں ہے توشہ خانہ پہ بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں لیں میں نے ہم زداری اور عمران نواز شیف کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے اور عمران خان نے بھی گھڑیاں لے لیں اور پھر انہوں نے کہا کہ جو چیز انڈیفنڈبل تھی اسے ہمیں ڈیفنڈ کرنے کے لیے کہا گیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے میں اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کو توشہ خانہ کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا اور توشہ خانہ سے گھڑیاں نہیں لینی چاہیے تھے یعنی پیسے دے کے بھی نہیں لینی چاہیے تھے انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈ پہ رہنا چاہیے تھا تو عمران خان صاحب کی یہ سیاسی غلطی تھی ان کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھے یہ نہیں خیر غلطی وہ ہو جاتی ہے جس کا بات بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ تو غلطی تھی مرنہ پہلے پتا ہو گئے یہ غلطی ہے تو کوئی کیوں کرے گا تو یہ تو میں پہلے دن سے توشہ خانہ کے معاملے میں میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ باوجود کے قانونی طور پر جہاں میرا ایک طرف یہ موقف ہے کہ یہ کوئی کیس نہیں بنتا یہ فضول کیس ہے قانونی تقاضی انہوں نے پورے کیے ہوئے ہیں اور مسٹریکلریریشن یہ ایف بی آر کا کیس ہے یہ جو یہ جو ڈراما لندرچائے گئے یہ کوئی کیس نہیں ہے لیکن دوسری طرف بھئی یہ بھی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا گھڑیاں نہیں لینی چاہیے تھے اور یہ بات میں نے عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کر ان کے موں پر بھی کہی تھی کہ خان صاحب آپ کو آپ نہیں سمجھتے میں نے ان سے کہا تھا کہ خان صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو توشہ خانہ کی گھڑیوں پر کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا تو اچھا اب آجائیے پھر وہ کہتے ہیں کہ عبدالقادر ٹرسٹ بنایا گیا بند لفافے میں کیابنٹ سے کیوں منظور ہوا یہ انہوں نے سوال اٹھایا پھر انہوں نے کا جو لیڈر روپوش ہیں وہ بھی میری طرح سوچ رہے ہیں اب ان کا ایسا لگتا ہے کہ رابطے میں ہیں باقی لوگوں سے وہ کہتا ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ آخر کب تک ہم اس طرح سے جو ہے وہ پھنسے رہیں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی فراغ ہوگی بشرا بی بی اور عثمان بزدار کا پاکستان ہمیں دیا گیا اچھا اب یہاں پر ایک ہی جملے میں وہ فراغ ہوگی بشرا بی بی اور عثمان بزدار کو تنقید کا نشانہ بنا گئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیکسس تھا بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو لگوایا فراغ ہوگی استعمال ہوتے نہیں اور یہ نیکسس تھا اور انہوں نے مل کر جو بھی پنجاب میں حکومت کی اور چلائی تو وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں یہ اب بات کتنی درست ہے کتنی نہیں ہے یہ بہرحال آپ بتا سکتے ہیں باقی پنجاب کی حکومت بتا سکتی ہے اور تھوڑا بہو ظاہر ہے ہماری بھی اس پر آئے ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو بشرا بی بی کے مشورے سے لگایا گیا ہے عثمان بزدار کو اگر اور بشرا بی بی نے کسی خاص بقاست کے لیے لگایا ہے تو ظاہر ہے عمران خان کی یہ غلطی ہے لیکن اگر عثمان بزدار کے حوالے سے عمران خان خود کرمنسٹ تھے اور بعد میں فراغ ہوگی بغیرہ نے اس کا فائدہ اٹھایا تو یہ ایک الگ کہاں نہیں ہو سکتی ہے بہرحال چلیں اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے پھر وہ کہتے ہیں کہ لائلیٹی چینج کرنے پر تانے پڑیں گے باقی دوستوں کو وہ کہہ رہے تھے ہم آدھ ازر کو میاں اسلام اقبال کو اور لوگوں کو مراد سعید کو وہ کہتے ہیں لائلیٹی چینج کرنے پر تانے تو پڑیں گے لیکن ریاست کے لیے ایسا کرنا پڑے گا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہماری فیملیز سفر کر رہے ہیں ہم شادی بھی آمین نہیں جا سکتے ہیں فیملیز سے نہیں مل سکتے ہیں ہم کم تک ایسا زندگی گزارے گے تو یہاں پر آ کر وہ اپنی مجبوری بتا رہے ہیں فروح خبیب کہ بیری یہ مجبوری بھی ہے اور باقیوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ آخر کب تک بچوں کے بچے سفر کریں گے تم سفر کرو گے تو یار اس کا حل یہی ہے کہ بھائی ایک پریس کانفرنس کرو ایک تقریر کرو اور کسی اور سیاسی جماعت میں شکر اختیار کر لو اور جان چھوڑا تو یہ وہ اپنے دوستوں کا مخلصانہ مشورہ بھی دے رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ بہرحال میں بھی اسی مسئلے سے گزراؤں اور کب تک میں بھاگتا پھرتا تو میری مجبوریوں کو سمجھو یہ ان کا نکتہ نظر بھی ہے پھر انہوں نے جانگیترین کی تعریفیں کی کہ وہ ریفارمسٹ ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا ہے زبردست ہیں پھر انہوں نے کہا بشرا بی بی نے عثمان بزدار کا نام دیا تولیم خان برے ہو گئے پہلے ممنان خان سمجھے کہ تولیم خان اچھے ہیں لیکن بشرا بی بی نے جب عثمان بزدار کا نام دے دیا تولیم خان برے ہو گئے پھر وہ کہتے ہیں پی ٹی اے کے لئے دن دات کام کر سکتے ہیں تو آئی پی پی کو ہم اوپر کیوں نہیں رجھ جا سکتے لیکن بہرحال پی ٹائی کے لیے تو بائیس سال کام کرنا پڑا تھا تو آئی پی پی کو اتدار میں لانے کے لیے بائیس سال جدوجود کرنا پڑے گی پھر وہ کہتے ہیں میں دہشگرد تو نہیں ہوں کہ پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھا رہا ہوں یہ انہوں نے سوال کیا ہے اب اس نئے راستے پر میں اپنا سیاسی زفار جاری رکھ سکتا ہوں اور کانٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو یعنی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنی مجبوریوں کو ابھی اظہار کیا ہے کہ میں کب تک پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھا رہتا میں کوئی دہشگرد تو نہیں تھا اور میں کیا کرتا میں یہ نہ کرتا تو میں کیا کرتا میرے پاس کیا آپشن بچا تھا تو یہ انہوں نے ان کا خلاصہ یہ ہے اس کے ساتھ آخری بات میں یہ کرتا چلو بات لمبی ہو گئی کہ انہوں نے تین چیزوں پر اپنی انہوں نے کہا کہ چارشٹ لگائی ہے طریقہ انصاف پر وائلنس انہوں نے کہا کہ وائلنس کی طرف لے کر گئے پھر انہوں نے کہا کہ ہائی مورل گراؤنڈ چھوڑ دی طریقہ انصاف نے عمران خان نے اور پھر پاکستان کے اداروں کے ساتھ لڑائی مول لے لی یہ وہ سمجھتے ہیں کہ طریقہ انصاف اور عمران خان کے اوپر چارشٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تو بہرحال میں پھر کہوں گا کہ فروح حبیب صاحب انہوں نے ظاہر ہے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا اور انہوں نے یہ سیاسی حق ہے انہوں نے عثمان ڈار یا صدا کا دباسی یا مسر جمشے چیما یا ان لوگوں کا راستہ اختیار نہیں کیا جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے ایک رسم نبھائی اور جا کے گھر بیٹھ گئے اور اب مناسب وقتیں انتظار کر رہے ہیں لیکن فروح حبیب صاحب نے فرنٹ فوٹ پر آ کر شدیل الزامات لگانے کا فیصلہ کیا دوسری پارٹی جوئن کی چینلز پر اپیر ہوں گے اور ان ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر وہ عمران خان کے خلاف اسی طرح گفتگو کیا کریں گے جیسے فیاضل حسن چوہان اور جیسے فردوس آشکوان کرتے ہیں یہی بجائے کہ میں نے ٹویٹ کی تھی کہ فردوس آشکوان یعنی فروح حبیب نے خود کو فیاضل حسن چوہان اور فردوس آشکوان کی سب میں کھڑا کر لیا ہے تو یہ اب اس رول میں آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ باقی لوگوں کی طرح خاموشی سے گھر نہیں بیٹھیں گے جیسے عثمان ڈار اور یہ بیٹھیں جا کر صداقت اباسی بلکہ یہ فرنٹ فوڈ پر آ کر تحریک انصاف کے خلاف بیانہ دیا کریں گے اور اس تقامے پاکستان پارٹی کے نعرے بلند کیا کریں گے تو فروح حبیب کیلئے نیک تمنہ ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ